بابر آزم بھارت میں ورلڈ کپ کا میچ جتنے والے پہلے پاکستانی کپتان بن گئے پاکستانے آتھ تک بھارت میں تین ورلڈ کپ میچ جت کھیلیں دو میشکی صرف ایک میں فتح حاصل ہو سکی ہے تفصیلات کے مطابعہ آئی سی سی مینز ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیذر لینڈ کو ایٹی ون رن سے شکریت دے دی کی پاکستان کی کھرکڑ کی تاریخ میں پہلاň موکہ تھا جب پاکستان ٹیم نے بھارت میں ایک بھارت میں میکس کے اور کم کو کپتانی میں پاکستان نے بھارت کے غلط سوی فینل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو یہ پہلی مرتبہ کہ پاکستان نے بھارت میں ورلڈ کپ کا کوئی میچ جیتا ہے جوما کے روز ہیدر آباد میں پاکستان پہلی مرتبہ بھارت میں ورلڈ کپ کا میچ جتنے میں کامیاب ہوا ہے ہیدر آباد کے راجیب گاندھی کرکل سٹیڈی میں کھیلے جارے میں میچ میں کومی ٹیم ہی اپنا فخر دمانے بار پھر ناکام ثابت ہوئے بارہ رنگ کے انفرازی سکور پہ پویلین لوڈ گئے نیزر لینڈ کی جانے سے وی وی وین بیک نے وکٹ آسل کی کپتان بھار آدم پانچ رنگ بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے امامول اگ نے بھی پندرہ رنگ بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہوئے ٹاپ آٹر ناکام ہونے کے بعد محمد رزوانو ساوشکل کو ٹیم کو سنبھالا دیا اور سکور 150 سے اوپر تک پہنچایا ساوشکل نے بیتریم بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 32 گیندوں کو اپنے ونڈے کیریر کی دوسری 50 مکمل کی جس میں انہوں نے سا چوک اور ایک چھککا لگایا وکٹ کی پھر بیٹر محمد رزوان نے بھی بیتریم بیٹنگ کرتے ہوئے 6 چوکوں کی مدد سے 50 رنگ مکمل کیے 29 آور میں ساوشکل 8 سا رنگ بنا کر پویلین لوڈ گئے وکٹ کی پھر بیس میں محمد رزوان نے 75 گیندوں سکتی رنگ کی انہیں کھیل کر آؤٹ ہوئے افتخارہ میں بھی 9 رنگ بنا کر پویلین لوڈ گئے شہداب خانہ اور محمد رزوان نے کومیٹنگ کو سہارہ دیتے ہوئے 32 رنگ کی پارٹنرشپ قائم کی شہداب 22 رنگ بنا کر پویلین بنا کر آؤٹ ہوئے آسانالی سیفر پر وکٹ گھواں بیٹے محمد رزوان نے 49 رنگ کی انہیں کلی اس ستانی آور میں حریز روفنے اور شاہنشاہ فریدی نے سکور 286 تک پہنچایا ہاری 16 رنگ بنا کر سٹمپ ہوئے یوں پوری پاکستان ٹیون چاس آور میں 286 رنگ بنا کر آؤٹ ہوگی شہین 13 رنگ بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے نیدھر لینڈ کی جانے سے باس ڈی لیڈ نے چار بٹیں حاصل کی جبکہ ایک کر میں نے دو آریان دت لوگن ویک ویک اور پاول وین میکرون نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی 283 رنگ کے عدق پہ تاکم میں میکس ڈوڈو پانچ رنگ بنا کر آسانالی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ کولا نیکر میں 17 رنگ بنا کر افتخار کی گیند پر بولڈ ہوئے بکرم جیر سنگھ باوراند بنا کر شہداب کا کیج بنے تیجہ مانور سرپان رنگ بنایا اور پھر سکارڈ ایڈوڈ سفر پر آری روک کی گیند پر آؤٹ ہوئے ساکیب جلوفکار 10 رنگ بنا کر شہین شاہ فریدی کا شکار بن کے نیدھر لینڈ کو ساتھ ورنکسان سیٹ بیٹڈ ڈیلوک کی صورت میں اٹھانے پر وہ امان نواز کی گیند پر سارا رنگ بنا کر بولڈ ہوگے وین بیک نے اٹھائیس اور وین دیر میں نے چار رنگ بنایا پاول وین میکرون نے سارا رنگ بنایا یوں نیزر لینڈ کی پوری ٹیم اکتالیس آور میں دو سو پانچ رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانتے آر ازروف نے تین حسن علی نے دو وقتیں حاصل کی جبکہ شاہین شاہ اور افتخار و محمد نواز شاہدام نے ایک ایک وقت حاصل کی اسے قبر نیزر لینڈ کی کپتان سکوٹ ایڈوڑنٹ آجیز کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کی انہوں نے کا کوشش ہوگی ٹورنمیٹ کا پاکستان کے خلاف فتح سے کیا جائے اسی موقع پر کومیٹنگ پر کپتان بابر آزم نے لیکن نیزر لینڈ کو بڑا عذاب دے کے پریشن میں لانے کی کوشش کریں گے پاکستان کا اسکوٹ کپتان بابر آزم فقر زمان محمد رضوان ساوش کی افتخار احمد شاہدام خان محمد نواز حسن علی شاہنشاہ فریدیو ہارا رو پر مشتمل تھی جبکہ نیزر لینڈ کے اسکوٹ میں کپتان اسکوٹ ایڈوڑ وکرم جی سنگ میکس وڈا کولن ایکمنن باز ڈیزل تیجہ ساکیب دوستو یہ تھی آج کی تازہ خبر پاکستان نے جی سے اپنے ورلک کپ کا خاتہ کھول لیا اور اچھا رن ریٹ کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آکون کو بٹن دبانا مت بولے گا ابھی تک لیے اپنے ہوس راشی رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ